دلی سے دکھت خبر سامنے آ رہی ہے بہار ویدھان پریشت کے صدد سے قیدار پانڈے کے ندھن کی خبر ہے گرو گرام میں انہوں نے انتم ساز لی ہے علاج کے دوران ندھن کی خبر ہے مکہ منتری نیتیش کمار نے شوک جتایا ہے دکھ جتایا ہے مل سی قیدار پانڈے کے ندھن کی خبر ہے سکشک نیتا قیدار پانڈے اب ہمارے بیچ نہیں رہے یہ بہت خاص قبر بہار ویدھان پریشت کے صدد سے اور بہار مادیمک سکشک سنگ کے ادیکش قیدار پانڈے کے ندھن کی خبر ہے بہار کے قدعور وام پنتی نیتا قیدار پانڈے کا ندھن گرو گرام کے میدانتہ اسپطال میں ہوا ہے مل سی قیدار پانڈے ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے گرو گرام کے میدانتہ اسپطال میں بھرتی تھے جہاں ان کا علاج چل رہا تھا علاج کے دوران انہوں نے آخرکار زندگی اور موت کی جنگ قیدار پانڈے ہارتے ہوئے نظر آئے پر لوگوں کے دلوں میں سکشکوں کے دلوں میں کیونکہ سکشکوں کے بہت چاہیتے نیتا قیدار پانڈے اب ہمارے بیچ نہیں ہے سایوگی آدھتے جا کر رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ فون لین پر چڑھوئے ہیں آدھتے ایمل سی قیدار پانڈے کے ندھن کی خبر ہے پوری جانکاری آپ سے چاہیں گے دیکھیں ہمارے پانڈے بیہار کے سکشا جگت کے بہت بڑے بیہار مادرین سکشکوں کے ادھنے تھے اور سکشک میتا گروت پہ ان کی الگ بہتان تھی وہ سارم قسمات تک میروا چنچے پہ لگاتار چوٹھی بار پانڈلچی کی پتھ پر چنا گیتے تھے ان کا اچانک بنیان ہو گیا گروتگو کی م 지난 تکل میں ان کو ہاتھ ٹکڑا مارٹی کر آ گیا تھا اور وہ بچے نہیں ہی ان کی ملکی ہو گئی تو ان کی بچے ہی سماسار ملا کی خیدار پانڈے اب ہم آرامیچ نہیں رہے تو سکشا جگت کے سوکل آتھائی نہیں ہے اور خاکر جمیت کونٹری جیس کمار بھی ان کا بہت ہی ریگار کٹے تھے لیکن جس طریقے سے اچانک میں یہ گھٹنا گھٹی اور فیڈار پندے کا نگھانا ہوا یہ بہت ہی دوگ دائی ہے کیونکہ یہاں مادھین سکھک سن کے وہ برسوں سے بلکل بہت بہت شکری انتبام جانکاریوں کے لیے عادت تے نظر بنائے رکھیے گا گروگرام کی میدانتہ اسپطال میں آخری ساز لی ہے کدار پانڈے نے اب ہمارے بیچ نہیں رہے مل سی کدار پانڈے کے ندھن کی خبر ہے